اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کی اردو کی تیسری نظم زمین کرب و بلا اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں زمین کرب و بلا سوالات اور جوابات پہلا سوال ہے نظم زمین کرب و بلا کی سنف لکھئے مرسیہ کی خسمے کے نام لکھئے مرسیہ کی خسمے یعنی اس میں دو نام لکھنے ہیں نظم کے شاعر کا نام اور نظم کا ماخذ لکھئے چوتھا زمین کرب و بلا کے لیے نظم میں استعمال کیے گئے استعاراتی نام تحریر کیجئے نظم کرب و بلا کی سنف مرسیہ ہے یعنی نظم کرب و بلا کیا ہے یہ یہ کیا ہے مرسیہ ہے اس کی مرسیہ کی دو خسمیں ہیں ایک شخصی مرسیہ دوسرا کربلائی مرسیہ یہ مرسیہ کس نے تحریر کیا ہے وہی دختر نے تحریر کیا ہے یہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے اس نظم کے ماخذ کیا ہے کربلہ سے کربلہ تک یعنی شروعات بھی کربلہ میں اور اختتام بھی کربلہ میں نظم کرب و بلا کے استعارتی نام کیا ہے خاک شفا صدف اور دشت مرکہ کربلہ کے شروع ہونے کی وجہ بیان کیجئے چھٹا مرسیہ کے اس جز کا نام لکھئے جس میں جنگ کے احوال بیان کی جاتے ہیں ساتھوہ نظم میں استعمال کی گئی دو تجبیہوں کی وضاحت کیجئے آٹھوہ اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجئے اور پسندیدگی کی وجہ لکھئے نوہ نظم میں آنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لاخب کو لکھئے چلے پہلا کے جواب دکھتے ہیں مورکہ کربلہ کے شروع ہونے کی وجہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا لکھ کر مدینہ سے کوفہ بلایا تھا ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سے وعید کریں گے اور یزید سے مخابلہ کریں گے آپ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے آپ کے ساتھ خاندان کے بہتر افراد بہتر افراد تھے جن میں عورتے بچے بڑھے سب شامل تھے یہ خافلہ دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن ہوا ہتھیاروں سے لحس یزید کا لشکر آن پہنچا اس نے خافلے کو گھیر لیا آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بیت سے انکار کر دیا دشمن تکلیف دینے لگے اور مورکہ کربلہ وخو پذیر ہوا چلے کے اگلے سال کا جواب دیکھتے ہیں میدان کربلہ کے واقعات رزم اس حصے میں بیان کی جاتے ہیں یعنی میدان کربلہ کے واقعات کا حقائم میں بیان کی جاتے ہیں رزم میں بیان کی جاتے ہیں ساتھوے کا جواب نظم میں سہرہ کو دل حاصد اور دریا کو کم ظرف کے وعدے سے تجبیح دی گئی ہے حاصد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے اس طرح دشمنوں کے نرگے میں گھیرنے کے بعد سہرہ بھی چھوٹا محسوس ہوتا ہے دریا پر چونکہ دشمنوں کے پہرے تھے اس لئے کنارے تک پہنچنا خافلے والوں کے لئے مشکل تھا دریا کی مثال کم ظرف کے وعدے کے جیسی تھی جس طرح کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے دریا بھی وعدے سے پھر گیا تھا چلے اگلا دیکھتے ہیں پسندیدہ بند کونسا ہے یہ دیکھئے پسندیدہ بند ہے جب کذب کی بائید سے کیا صدق نے انکار سودا گرے خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار میدان میں لگے اصلاح جنگ کے امبار شرحق کے مخابل ہوا آماد آئے پیکار خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا بیداری ایمہ نے کیا سبر سے سودا چلے اس کے تحشری کرتے ہیں اس کا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ نے یزید کے ہاتھ پر بائید کرنے سے انکار کیا تو یزید کے سپائی ہتھیار سجا کر میدان میں اتر آئے میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے ہتھیار دکھائی دینے لگے باطل حق کے مخابل آ کھڑا ہوا ان کے دل رحم سے آری تھے اہل ایمہ باطل کے مخابلے میں تھوڑے تھے لیکن ایمان کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے وہ صبر و تحمل سے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں حق و باطل کی اس لڑائی کو مورخ نے رحم کرتے ہیں اس بند میں حق و باطل کے مابین تصادم کو تحریر کیا گیا ہے تاریخ انسانی کا ایک دردناک واقعہ ہے یہ واقعہ حق پرستوں کے لیے مشعل راہ ہے چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں نظم کے کسی بند کے ردیف اور خافی تحریر کیجئے اب یہاں پر ایک بند دیا گیا ہے اس کا مفہوم لکھنا ہے دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا وہ دل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا چھوٹا دلِ حاسد کی طرح ہو گیا سہرہ چھوٹا دلِ حاسد کی طرح ہو گیا سہرہ کمزرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریہ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ پھر ریت پہ آٹھہرہ شہیدوں کا سفینہ اس کے بعد کا سوال ہے مرسیہ زمینِ قرببلہ کے پہلے اور آخری بند سے تذات کے اشار تلاش کر کے لکھنے ہیں دیکھیں اس کے پہلے شعر میں تو پہلے بند میں تذات کے اشار نہیں ہے لیکن آخری بند میں ہم اسے کریں گے سرگرمی میں نظم میں آیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سامہ ترائی اور خدائی یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے ردیف ہے ہماری نظم کے بند کا مفہوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ انہیں دریہ کنار خیمے لگا دیئے اتنے میں دشمنوں کی فوج نے آ گھیرا یعنی بڑھنے لگے آدھا یعنی دشمن آ کر گھیرنے لگے دنیا نے بھی رخ پھیلیا یعنی جنہوں نے بلایا تھا کوفہ کے لوگوں نے وہ وہاں سے چلے گئے حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے اس طرح دشمنوں کے نرغے میں سہرہ بھی چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے جس طرح کم ذرف وعدے سے پھر جاتا ہے دریہ بھی خافلے والوں سے پھر گیا تھا اہلِ بائیت کا خافلہ گلشن یعنی پاپ نے وطن سے نکل کر ریت پر یعنی کے سہرہ میں آ کر ٹھہرا تھا چلی اگلہ دیکھتے ہیں آخری ون سے سنتِ تزاد کا شیر جب قضب کی بائیت سے کیا صدق نے انکار سودا گرے خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار اب اس میں الفاظ کون سے ہے الفاظ کی زید قضب اور صدق صدق سچا قضب یعنی جھوڑ بولنے والا قضاب کو کہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ